یہ مشال بچ کیوں رہی ہے اس میں تیل کیوں نے ڈالا گیا سردار اس تیل کے کوپے میں شراخ ہو گیا ہے اور سارا تیل بہ گیا ہے تو دوسرا کوپہ نکالو کیا تیل کے سارے کوپے ختم ہو گئے ہاں سردار بے شمار کوپے ہیں بے شمار کوپے ہیں بے شمار کوپے ہیں ہارون حسن سمجھ تیل کے سارے کوپے یہاں لائے جائیں ہمارے سامنے ابھی اسی وقت ہمارے سامنے ابھی اس کے سارے کوپے ہیں شباش 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 بس یہی اشارہ ہوگا ہمارا میں اسی طرح تین بار تالی بچاؤں گا اور تم لوگ سب باہر نکل آنا واہ واہ سردار واہ کیا غزب کا روپ ڈھڑا ہے آپ نے میں نے کہا تھا نا اسپندیار کے ہزار رنگ ہیں ہزار چہرے ہیں اور ہر چہرہ سب سے الگ ہم ہم محمد مجیب ابن سلیمان بسری ہیں جو بسرہ کا بہت بڑا سوداگر ہے اور اپنے ساتھ بہترین قسم کے روغن اور عالی قسم کے تیل لے کر مغداد آیا ہے اور اب میری بات غور سے سنو ان کوپوں میں سے صرف ایک کوپے میں تین ہوگا باقی کوپوں میں تم لوگ اس مردود کی مات کی شکل میں بند ہوگے مگر سردار کیا آپ نے شہر میں داخل ہونے کا کوئی طریقہ سوچا ہے ہاں اب میں ایسی چال چلوں گا ایسی چال چلوں گا کہ وہ خود آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لے گا اور اپنا مہمان بنائے گا اور یہ مہمان اپنے میزبان کے خون کا ایک ایک قطرہ پی جائے گا اس کے جسم کی ایک ایک گوٹی الگ کر دے گا اس کے گھر کی ہیچ سے ہیچ بنا دے گا اور موت بن کر اس کے سر پر ٹوٹ پڑے گا مگر سردار اس لڑکی کو میرے لیے چھوڑ دینا اس لڑکی نے مجھے بہت ناچ نچایا ہے اب میں اسے نچاؤں گا ارون ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا اور یہ تماشا ہم بھی دیکھیں گے اور ضرور دیکھیں گے مگر پھر بھی سردار ہم شہر میں داخل کس طرح ہوں گے کل صبح کل صبح کل صبح کلے کے دروازے پر ایک تاجرہ کر رکے گا جس کے پاس ایک خط ہوگا جو بسرہ کے وزیر آزم نے بغتاد کے کوتوال کے نام لکھا ہوگا سردار اشون یار زندہ باز زندہ باز سردار اشون یار زندہ باز زندہ باز سردار اشون یار زندہ باز زندہ باز تنام شہرِ کوتوال محب منہ آداب محمد مجیب ابن سلیمان بسری بسرہ کے ایک بہت بڑے تاجیر ہیں یہ تیل اور روگن کی تجارت کرتے ہیں اور اپنے ایک دوست کے امانت لے کر آپ کے شہر میں آ رہے ہیں میری درخواست ہے کہ انہیں ہر طرح کی سہولیت فرام کی جائے اور ہر طرح سے ان کی حفاظت بھی کی جائے خاص طور پر ڈاکو اسفن دیار کے حملے سے انہیں بچائے جائے نیاج مند خلیل بسری وزیر آزم بسرہ آپ کسی طرح کی فکر نہ کریں اس شہر کو اپنا گھر سمجھیں اور ہم کو اپنا خادم آپ جب تک یہاں ہیں ہمارے مہمان ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ مگر مگر وہ اسفن دیار اسفن دیار آپ کا کچھ نہیں بگا سکتا شکریہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں رہا اسفن دیار سے اب آپ اپنا اسباب آنے دیجئے مگر یہ بتائیے کہ آپ یہاں کس سرائے میں رہنا پسند کریں گے یا آپ کا کوئی عزیز ہے یہاں ہاں سب سے پہلے میں اپنے مرہوم دوست قاسم کے گھر جاؤں گا اور ان کے بھائی علی بابا سے ملوں گا اچھا علی بابا اسفن دیار نے علی بابا کے گھر پر بھی حملہ کیا تھا مگر وہ اس کا کچھ نہیں بگار سکا بہرحال آپ شوق سے تشریف لے جائیں مگر ہاں ان کوپوں میں صرف تیل ہی ہے نا اب تیل ہی ہو سکتا ہے ہاتھیار بن ڈاکوں تو نہیں ہو سکتے پھر بھی آپ دیکھ لیں اب ڈاکوں کی مجال جو اس شہر میں قدم رکھ سکیں اب آپ تشریف لے جائیں شکریہ بہت بہت شکریہ آجاؤں موسیقی موسیقی شکریہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے آج بڑے دنوں کے بعد اتمنان کا نیوالہ نصیب ہوا ہے ہاں میری تو راتوں کی نیند ہی اڑ گئی تھی مگر کل رات میں خوب جی بھر کے سوئی اچھا اب ایسے ہی روز اتمنان سے سونا کون ایک مہمان کون ہے موسیقی 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 کون ایک مہمان موسیقی 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 اچھا اچھا میں آپ کے مرہوم بھائی کا پرانا دوست تھو ان کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا ہاں افسوس کی بات تو ہے ہی مگر اس کی مرضی میں کون دخل کر سکتا ہے خیر مگر آپ پہ پچھلے سال جب میں یہاں آیا تھا تو قاسم مرہوم نے مجھ سے ایک سودا دہ کیا تھا سودا جی ہاں انہوں نے مجھ سے بہت سے تیل کے کوپے منگوائے تھے مگر وہ مگر انہوں نے ان کوپوں کی پوری پوری قیمت ادا کر دی تھی اب آپ اتنی زہمت کیجئے کہ ان کوپوں کو کہیں رکھوانے کا انتظام کر دی تھی ہاں ہاں ضرور ضرور میں انہیں اپنے استبل میں رکھوائے دیتا ہوں بہت اچھا لو بھائی اپنا کام اور بھی آسان ہو گیا اب یہ جہاں بھی کوپے رکھوانا چاہیں جو گم اچھا صاحب بہت بہت شکریہ میں نے آپ کی امانت آپ کو سوپ دی اچھا یہ امانت تو میری بھابی جان کی ہے انہیں میں فروخت کر کے اس کے رقم بھابی جان کے حوالے کر دوں گا بہت ہی نیک خیال ہے اچھا اب مجھے اجازت دیجئے یہ کیا آپ دروازے سے ہی لوٹ کر چلے جائیں گے اندر ترشیف تو لائیے ناچی اس کو خدمت کرنے کا موقع دو دیجئے تب تک آپ کے کوپے بھی رکھوا دی جائیں گے جیسی آپ کی مرضی بہت 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 شکریہ جناب اب اجازت دیجئے یہ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ آپ ہمارے مہمان ہیں اگر ذہمت نہ ہو جناب تو آج رات کا کھانا غریب کھانے پر کھائے ہاری یہ تکلیف مت کیجئے نہیں نہیں کھانا تو آپ کو کھانا ہی ہوگا ایسا ہے تو میں رات میں حضر ہو جاؤں گا مگر ایک تکلیف گھوارا کیجئے آپ ہاں ہاں فرمایے